تمام ایکزٹ پول سرویس کے مطابق نرندر مودی کے بی جی پی اتحاد کی مسلسل تیسری حکومت کا قیام اب یقینی ہو گیا ہے پاکستان جو ہے انڈیا کے لیے میٹر نہیں کرتا اور اگر پاکستان انڈیا کے لیے میٹر نہیں کرتا جس روخ میں نریندر مودی بھارت کو اس وقت لے جا چکا ہے بہت مشکل ہے کہ کوئی بھی جو ان کا مددی مقابل ہے انہیں شکست جے پی آنے والے فیوچر کے اندر کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرے گی گورنمنٹ کیا ہونے چاہیے اگر ریلیشن بہتر ہو جاتے ہیں جنگ چھوڑ دیتے ہیں لڑائیاں چھوڑ دیتے ہیں نفرتیں چھوڑ دیتے ہیں کیا لگتا ہے معاملہ بہتر ہو جائیں گے کیا ہماری اکانومی گروہ کر جائے گی ہمیں انڈیا کو مجبور کرنا ہوگا ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے کہ انڈیا ہمیں ہمارے لینڈ سے دیکھیں بھارت کے وزیراعظم منتقب ہو جائیں گے تے کے لیے کیا صورتحال پاکستان پر کیا اس کے اثرات مرتب جس طرح نریندر موڈی کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ اب کی بار چار سو پار تو چار سو پار تو نہیں ہو پایا بٹ ایک سیمپل میجارٹی ان کو حاصل ہو چکی ہے نمزکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو بھارت کے اندر چناؤ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ایکزٹ پول کے مطابق جو ہے نہ بھارت کے اندر تیسری بھار بھی جو پرائی مینیسٹر موڈی جی کی وہ سرکار بننے جارہے ہیں اب اس کو لے کر پاکستان کے اندر جو ہے اس بات کو لے کر ڈسکس کیا جارا ہے کہ پسلی دو دفہ pr collectionser موڈی جی پردان منتری رہے اور پاکستان نے ان کو سمجھنے میں گلتی کر جو ہے اب تیسری بار بھی وہ بننے جارہے ہیں اور اس بار جو ہے پاکستان ایسی کوئی غلطی نہ کرے ان کے سامنے ان کو اچھے سے سمجھ لے کہ کس پرکار سے بھارت کے سامنے اور ان کے سامنے ان کو پیس آنا ہے تو کافی مجھدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دی دوستو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان جو ریٹرن آف پرائم نسٹر موڈی جسے کہتے ہیں نا موڈی 3.0 جو ہے اس کو غلط ریٹ کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ نرندرہ موڈی نے بڑے اوپن لی بڑے کلیر لی جن چیزوں کا ذکر کیا وہ یہ ہے پاکستان جو ہے انڈیا کے لیے میٹر نہیں کرتا اور اگر پاکستان انڈیا کے لیے میٹر نہیں کرتا that's what the thought of a پرائم نسٹر موڈی کچھ آپ نے ان کے دیکھے ہوں گے جو انٹرویوز نہ چاہاں انہیں کہا کہ میں نے وہ دروازے بند کر دی ہے وہاں پہ چاوی لگا دی ہے کہ ہم انڈیا کو پاکستان کے لینڈ سے چلیں گے ہمارا مستقبل پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے this is what is it ٹھیک ہے وہ ازاد ہوگے وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر ہم اپنی ترقی کریں گے وہ اپنی کریں گے یہ ہے ان کا مائنڈ شیٹ یہ ایسی ہے کہ دو بھائی ہوں ایک بھائی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے کہ ہمارا تعلق تھا اب نہیں ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں بس ٹھیک ہے تعلق ختم پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم چائنہ کے ساتھ مل کے اور عرب ورڈ کے ساتھ مل کے کوئی سٹریٹیجی بنائیں کوئی پلان بنائیں کوئی ایسا کریں کہ ہم انڈیا سے جو ہے وہ کوئی محاص کھولیں انڈیا کے خلاف پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنہ اور میڈل اسٹ انڈیا کو پاکستانی لینڈ سے نہیں دیکھنا چاہتے یہ بڑی ماری غلط فہمی ہے ہمیں انڈیا کو مجبور کرنا ہوگا ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے کہ انڈیا ہمیں ہمارے لینڈ سے دیکھے اور وہ ایک ہی لینڈ ہے کہ ہم ترقی کریں محنت کریں کاروار کریں پولٹیکل نومولیزیشن کریں زندگیاں بہتر کریں ڈومیسٹک معاملات ٹھیک کریں تو انڈیا آپ کو دیکھنا چروع کر دے گا مارکٹس جو ہوتی ہیں جو ممالک ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی ترقی کی بنیاد پر آپ کے گھر میں آگ لگی ہو آپ کے گھر کے اندر گولیاں چل رہی ہو تو کون کہے گا کہ میں ہی سائیڈ کا دروازہ کھلو بند رکھو جب یہ آپس میں ٹھیک ہو جائیں کہ پھر ان سے بات کریں مارندرہ موڈی کہتا ہے کہ ان کی یہ بام لے کے چلے تھے اب ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کٹو رہا آگے وہ تو اس انگل سے سو آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کا جو سوشو اکنومک آرڈر ہے اس میں ترتیب نہیں ٹھیک یہ وہ کہہ رہے ہیں بکوز ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سوشو اکنومک آرڈر میں ترتیب نہیں ٹھیک ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم چین کے ساتھ ملے ہیں بھائی چین نہیں ہے آپ سے انڈیا کے والے سے بات کرنا چاہتا ہے آپ نے پہلے دیکھیں پریکٹیکل چیزوں پر بات کرنی چاہیے آپ نے بلوچستان کے معاملات میں جو بلوچ ملیٹن ارگنیزیشنز حملے کر رہی ہیں چائنیز کے اوپر سمون ویری سیریز سینیر پرسن ووز نوڈا پاکستانی انہوں نے کہا بھائی انڈیا نہیں بھی بات کرنا چاہتا آپ پھر بھی بات کریں آپ پھر بھی انگیج کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو ضرورت ہے ان کو ضرورت ہی نہیں and then مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنہ کی لینز چائنہ کیوں دیکھے گا چائنہ کے لیے تو وہ 97 بلین ڈالر کا فورم ایکسچینج لے کے آتے ہیں یار وہ 97 ارب ڈالر سو ارب ڈالر بھیجتے ہیں انڈیاں چینیوں کو آپ کیا بھیجتے ہیں انہیں dead bodies اور پھر dead bodies کی اگینس 2.5 ملین ڈالر مطلب ان body bags کا package یہ تھوڑی کر رہے ہیں آپ سو آپ اگر یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم ان کو دیکھیں گے چینیوں کے ساتھ مل کے کوئی strategy بنایا وہ چینیوں کے ساتھ آپ کی strategy کیا کامیاب ہوگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کرے IT industry تو کیا سے دیکھتے وہ کیوں develop کر رہے ہیں کیا ان کی strategies ہم نہیں اپلائے کر سکتے اپنے ملک کو چلانے کے لیے کیا ان کے ساتھ trade نہیں کر سکتے کیا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں اپلائے کر پر نہیں اور انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے کا امکان نہیں کیونکہ جب تک کشمیر کا مسئلہ انڈیا کے ساتھ ہمارے مسئلے بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور کم ہوتے نہیں کم کشمیر مسئلہ تو ابھی جو حامد میر کا بیان سنا آپ نے کشمیر تو دے دیا کشمیر تو ایسا ہم لے بھی نہیں سکتے کیوں ان کے اپنے وجوہات ہے کوئی مسئلہ یہ مسئلہ ایسا ہے کشمیر تو انہوں اپنے سارا ملا دیا انڈیا کے ساتھ کری سیوڈی کا آٹیکل کے بعد تو یہ کشمیر کا مسئلہ یہ لوگ حل نہیں کرنے دیتے جس طرح صدیق کا مسئلہ تھا سینیٹر مشتاق نے کہا تھا اس کی چابی اسلام آباد میں پڑی ہے تو یہ اسلام آباد پاکستان والے اسے یہاں نہیں لے آنا چاہتے تھے ورنہ افغانستان کا جو پہلے مسئلہ تھا کہ افغانستان والوں نے صدیق کو مانگ گاتا ایک جرنیل کے بدلے تو پاکستان والوں نے کہا تھا کہ ہمارا مسئلہ ان دنوں نہیں مسئلہ ہے تو صدیق نہیں آسکی پیسی طرح کشمیر کا مسئلہ بھی ہے کشمیر کا مسئلہ پرائم منشٹر موڈی جی کو سمجھ گلتی کر دی ہیں اس کے ساتھ میں کچھ باتیں دکھائے دے رہی تھے کہ پاکستان جو ہے نا عرب کنٹریز کے ساتھ میں مل کر یا چائنہ کے ساتھ میں مل کر ایسا کوئی پلان بنانا چاہتا ہے تاکہ بھارت کو دباؤ ملا باتوں میں آجاتے تھے لیکن اب وہ بھی پاکستان کی باتوں میں نہیں آتے کیونکہ بھارت کے ساتھ ان کے بھی ٹریڈ ریلیشن کافی بہتر ہو چکے ہے تو ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ آگر ٹریڈ نہیں ہو گی تو ملک آگے نہیں بڑھے گا سب کو پتا ہیں لیکن پاکستان کو سمجھ میں آ دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمینٹ کر جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دہنی